موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج دسمبر کی بارہ تاریخ منگل کا دن اور سال دوہزار اکیس ہے اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ ریڈیو زرنبیش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقہ اور عالمی خبریں شامل ہیں سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں موسیقی پنجگور میں قابض پاکستانی فورسز کی بربریت تحال جاری ہے جہاں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن اور رہنماؤں کے بعد پاکستانی فوج نے بلوچی زبان کی شاعر سرور فراز اور کاروباری شخصیت ملک میران کے گھر پر چھاپا مار کر خواتین و بچوں کو حراسہ کیا ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستانی فوج نے پنجگور کی علاقے تسپ میں انقلابی شاعر سرور فراز کی گھر پر چھاپا مار کر اہل خانہ کو زد کوپ کیا ہے دوسری طرف قابض پاکستانی فورسز نے پیر کی رات پنجگور کی علاقے پروں میں ملک میران کی گھر پر چھاپا مار کر گھر کی تلاشی لی ہے دوران تلاشی پاکستانی فورسز نے ملک میران کی گاڑی بھی اپنے ہمراہ لے گئے ہیں یاد رہے بیس روز قبل بھی فورسز نے ملک میران کی گھر پر چھاپا مار کر ان کی ایک گاڑی اپنے ساتھ لے گئے تھے نوشکی میں نامعلوم مسلح افراد نے گیس لے جانے والی گاڑی پر حملہ کیا ہے جہاں فائرنگ سے ڈرائیور زخمی ہوا ہے مقامی ذرائع کے مطابق واقعہ نوشکی کے علاقے مل کے حدود میں پیش آیا ہے جہاں نامعلوم افراد نے گیس سپلائی کرنے والی گاڑی پر فائرنگ کی فائرنگ کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی ہو گیا زخمی ڈرائیور کو ڈسٹریکٹ ہیڈکارٹر اسپتال منتقل کیا گیا اور ڈرائیور کے شراخت کے حوالے سے حکام نے کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہے بلوچ لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بیلے کے سرمچاروں نے اتوار کو تربت بازار میں قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو بم دھماکے سے نشانہ بنایا جب وہ چیک پوسٹ کے باہر جمع تھے بیلے ترجمان کے کہنا تھا کہ تربت شہر میں پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے دیگر علاقوں سے لوگوں کو آباد کر کے ان سے مخبری سمیت بلوچ تحریک کی خلاف کام لینے کی حکمت املی پر عمل پیرا ہیں جبکہ مقامی سطح پر نئے نام نہاد ڈیٹ اسکارٹ تشکیل دے کر بلوچ قومی تحریک کی خلاف رکاوٹی کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مذکورہ ڈیٹ اسکارٹ نوجوانوں کو لاپتہ کرنے سمیت بلوچ خواتین اور بچوں کو شہید کرنے کے جرم کا مرتقب ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی واضح کرتی ہے کہ یہ تمام ریاستی کارندے ہماری نظروں میں ہیں اور قومی تحریک اور بلوچ قوم کے خلاف متحرک دشمن کے ان علاقاروں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری ریسانی نے ساراوان ہاؤس کوئٹا میں ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس میں انہوں نے سانے مچ میں ملوث قوتوں کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں آرزی اور مسنوی امن ڈیل کے نتیجے میں قائم ہے جس کے نتیجے میں بلوچستان حکومت کی طرف سے بلوچستان کے جزیروں گوادر ساحل و وسائل اور بنیادی قومی حقوق کا سودا کیا گیا ہے سانے مچ اور اس جیسے واقعات جو بلوچستان میں پیش آئے ہیں پر اظہار افسوس اور لواہقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے بلوچستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے امن و امان اور سیکیورٹی پر کئی بلین روپے خرچ کیے جاتے ہیں مگر آج تک کوئی ایسا دہشتگرد یا قاتل پکڑا نہیں گیا جس کا باقاعدہ ٹرائل کیا گیا ہو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان بلوچستان حکومت وفاقی وزیر داخل پاکستان اور مولانا تاہر اشرفی سانے مچ کا الزام بھارت اور ساتھ ہی سوشل میڈیا میں ایک بین الاقوامی نامنہات شدت پسند تنظیم پر الزام لگایا گیا کہ اس نے یہ کیا مگر مچ واقعہ کا نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی جو تضاد اور سمجھ سے بالاتر ہے لشکری رئیسانی نے کہا کہ جب وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا سانے میں ہاتھ ہے تو انڈیا سے طاقت سے نمٹا جائے اور اس حوالے سے ثبوت ہیں تو اقوام متحدہ ملے جائے جس میں شاید پنجاب کی لوگ بھی حکمرانوں کی حمایت کریں لشکری رئیسانی نے کہا کہ کسی جالی پولیس انکاؤنٹر میں کسی نامنہد ماسٹر مائنٹ کا مارے جانا قبول نہیں کریں گے بلکہ ایسے واقعات میں ملوث اناثر کو گرفتار کر کے ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ایسے واقعات میں کس کا ہاتھ ہے لشکری رئیسانی نے مزید کہا کہ مچ جیسے واقعات بلوچستان کے اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لئے کیا جاتا ہے کراچی میں انصداد دہشتگردی عدالت نے چینی کونسلخانہ حملے کیس میں پانچ افراد پر فرد جرم آئیت کر دی ہے جبکہ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے انصداد دہشتگردی عدالت نے پانچ ملزمان احمد حسنین نادر خان علی احمد عبداللطیف اور اسلم پر فرد جرم آئیت کیا جن پر بلوچ لبریشن آرمی کے رکن ہونے کا بھی الزام ہے یاد رہے تئیس نویمبر سال دوہزار اٹھارہ کو تین مسائلہ افراد نے کراچی میں چینی کونسلخانہ پر فدائی حملہ کیا تھا حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی فرد جرم آئیت کیے جانے والے افراد میں طالب علم حسنین بلوچ بھی شامل ہے جس کا تعلق کوئٹا سے ہے اور وہ کوئٹا سائنس کالج میں فرسٹیر کا تعلق علم ہے حسنین بلوچ کو تیس نویمبر سال دوہزار اٹھارہ کو فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ان کے بھائی اور بی ایس او کے رہنما جیند بلوچ اور والد کے ہمراہ حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا تھا خوزدار سے لاپتہ نوجوان چنگیز محمد حسنی کے والدہ نے وزیراعظم پاکستان اور متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ چنگیز محمد حسنی کو منظر عام پر لائے جائے چنگیز محمد حسنی کو ریاستی فورسز نے گیارہ جنوری سال دوہزار چودہ کو سندھ سے جبری طور پر لاپتہ کیا تھا جو تحال غائب ہے لاپتہ چنگیز محمد حسنی ولد محمد علی کی والدہ کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو لاپتہ ہوئے آج سات سال مکمل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا بیٹے کے بغیر یہ دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں بیٹے کو رہا کر کے مجھے ذہنی عذیت سے نجات دلائی جائے اسی طرح پانچ دسمبر سال دوہزار بارہ کومیشن روڈ کوئٹہ سے جبری گمشدگی کے شکار ہونے والے گیدو خان ولد دلدار خان بکٹی کے بیٹے نے حکومت سے اپنے والد کے بازیابی کی اپیل کی ہے لاپتہ گیدو خان کے بیٹے نے کہا کہ انہوں نے والد کے بازیابی کیلئے تمام آئینی اقدامات اٹھائے ہیں لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا ہے حالانکہ ریاست کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو انصاف فراہم کرے بیلا میں آر سی ڈی شہرہ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار ہلاک اور دو افراد زخمی ہو گئے ہیں جبکہ بیلا پولیس نے نامعلوم گاڑی کی اطلاع شروع کر دی ہے سبی میں فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والا ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا ہے کوئٹا مشرقی بائی پاس پر فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا مسلم باغ میروڈ حادثے میں دو افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے دال بندین کے قریب مغربی علاقے جوجگی کے مقام پر زمباد گاڑی اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں شمال مشرقی بلچستان میں سائیبیرین ہواوں کے باعث سردی کی شدت بھی برقرار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق چمن کے بالے علاقوں میں شدید سردی کی وجہ سے پہاڑی چشمی اور آبشار اور سڑکوں پر بہتا پانی بھی جم گیا ہے جبکہ کان مہتر زئی توبہ اچک زئی توبہ کاکڑی کوہ خواجہ امران میں درجہ حرارت منفی دس ریکارڈ کیا گیا ہے یہ تھے بلچستان سے متعلق خبریں اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلچ سے سنیے پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کی درخواست پر وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری کو دس فروری کو طلب کر کے دستاویزات منسلک کر کے نئی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے اس سے پہلے جسٹس آمر فاروخ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کی اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو اغواہ کیا گیا اب تک کوئی اپڈیٹ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں اس موقع پر موجود ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ پاکستانی حکومت کو عدالت کا پاس ہی نہیں ہے پوری قوم نے دیکھا کہ وزارت خارجہ کے لیے عام انسان ٹیشو پیپر ہے فوزیہ صدیقی نے مزید کہا کہ میں مشکور ہوں عدالت کی کہ انہوں نے معاملے کی سنگینی کو سمجھا ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کے لندن میں موجود فلیٹس ایون فیلڈز کے حوالے سے برطانیہ کے براتشیٹ کمپنی کے چیف کیوے موسوے نے کہا ہے کہ نواز شریف نے براتشیٹ عدالتی فیصلے سے متعلق سراسر جھوٹ بولا ہے اور نواز شریف کا یہ کہنا کہ وہ الزامہ سے بری ہو گئے یہ بالکل جھوٹ ہے ایک نیجی ٹی وی کے مطابق موسوی نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ براتشیٹ سے جان چھڑانے کی وجہ بھی شریف فیملی تھی غیر قانونی اساسوں کی تحقیقہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے رشوت کی پیشکش کی گئی خود کو نواز شریف کا بھتیجہ بتانے والے نے رشوت کی آفر کی تھی بھارت کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ جمہ اور کشمیر میں رونما ہونے والے پر تشدد اور رسکریت پسندی کے واقعات میں سال دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں ترے سٹھ اشاریہ نو فیصد کمی آئی ہے جبکہ اس عرصے میں شہری ہلاکتوں میں بھی نمائیہ کمی واقع ہوئی ہے بھارتی وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق گزشتہ برس سیکیورٹی فورسز کی اموات میں 29.1 اور شہری ہلاکتوں میں 14.2 8 فیصد کمی ہوئی تاہم اس دوران پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحدوں پر پیش آنے والے دراندازی اور فارنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا عراق میں سرگرم ایران نواز عسکریت پسندوں کی طرف سے غیر ملکی تنصیبات اور اداروں کے مراکز پر حملوں کے خلاف عراق کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں عراق کے سرکردہ شیعہ رہنما مقتدہ صدر نے ایران نواز ملیشیاوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان گروہوں کی جانب سے عراق میں غیر ملکی مشنوں پر حملے ہمارے لئے مالی مشکلات پیدا کر رہے ہیں جبکہ مقتدہ صدر کے ترجمان شیخ صلاہ العبیدی نے کہا ہے کہ سفارت خانوں اور غیر ملکی مشنوں کی سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لئے مزید ہتیار بنائیں گے عالمی میڈیا کے مطابق شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان نے حکمران پارٹی کے اجلاس سے اپنے خطاب میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہوئے اپنے ماہرین کو زیادہ سے زیادہ جہری ہتیار تیار کرنے کی ہدایت کی ہے کم جونگ نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کی جارہیت کا مقابلہ کرنے کے لئے مکمل تیاری کی ضرورت ہے اس لئے ہم جہری ہتیاروں کی تیاری کو مزید فروغ دیں گے اور جہری اساسوں میں اضافہ کریں گے سعودی ولی اہد شہزاد محمد بن سلمان نے مستقبل کے شہروں کے حوالے سے ایک مثال قائم کرنے کے لئے شمال مغربی سعودی عرب میں واقع نیوم میں پانچ سو عرب ڈالر کی لاغت سے ایک کاربن فری شہر کے قیام کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد تیل کی دولت پر انحصار کم کر کے آنے والے وقت کی تیاری ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ ایک ایسا شہر ہوگا جہاں نہ تو کارے ہوں گے نہ سڑکیں اور نہ ہی کاربن کا اخراج ہوگا سعودی میڈیا کے مطابق کاربن فری شہر میں سعودی ویژن دو ہزار تیس کے اہداف کو عملی جامع پہنایا جائے گا یہاں روزگار کے لئے تین لاکھ اسی ہزار مواقع مہیا ہوں گے یہ شہر دو ہزار تیس تک سعودی عرب کی مجموعی قومی پیداوار میں ایک سو اسی عرب ریال کا حصہ دار بنے گا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتھن یاؤ نے مغربی کنارے کے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں یہودی آبادکاروں کے لئے آٹھ سو نئے گھروں کی تعمیر کی منظوری کا حکم دے دیا ہے اس حوالے سے وزیر اعظم بنیامین نیتھن یاؤ نے اسرائیلی حکام کو ہدایت کی کہ وہ ویسٹ بینک کے مقبوضہ علاقے میں اسرائیلی شہریوں کے طور پر یہودی آبادکاروں کے لئے آٹھ سو نئے گھروں کی تعمیر کی منظوری دیرنے میں دیر نہ کریں تاہم اس سرکاری بیان میں مقبوضہ فلسطینی علاقے کے طور پر مغربی کنارے کا نام نہیں لیا گیا ہے بلکہ اس کے لئے یہودہ والسامرہ کی اسطلعہ استعمال کی گئی ہے جو کہ ویسٹ بینک کے علاقے کا وہ نام ہے جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے متنازع قرار دیے گئے مغربی سہارا کے علاقے میں امریکہ نے اپنے کونسل خانے کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب مراکش نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کے بدلے امریکہ نے مراکش کے زیر اثر مغربی سہارا کے علاقے پر اس کا حق تسلیم کیا ہے دوسری طرف اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ مغربی سہارا میں وہ آزادی کے ریفرینڈم کے پرانے وعدے پر قائم ہیں اسپین میں پچاس سالے تاریخ کی شدید ترین برف باری کے نتیجے میں چار افراد حلاق جبکہ ہزاروں شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں ریڈیو زرمش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسپین میں شدید برف باری کے نتیجے میں نظامی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے رابطہ سٹکیں ریلوے اسٹیشنز اور ائرپورس بند کر دیئے گئے ہیں جبکہ دارالحکومت میڈریڈ میں بیس اینچ برف پڑھنے پر ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اسے کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بانسارن بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ